ہمارے دہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے رسم وکھالا شاید آپ کے شہر میں نہ ہو اور اس کی کوئی اور صورت یہاں پائی جا رہی ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو جو جہیز دینا ہوتا ہے وہ چار پائیوں کے اوپر بچھا دیتے ہیں اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جب پورے محلے کی خواتین کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے اور پھر محلے کی ساری خواتین آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں اچھا دیا تو اپنی بیٹی کو ہے محلے کی خواتین کو ہمیں دکھا رہے ہیں صرف داد وصول کرنے کے لئے کل چوپالوں میں تذکرے ہوں کہ واہ واہ سیٹ صاحب نے چودی صاحب نے خان صاحب نے ملک صاحب نے کمال کر دی تندور پہ باتیں ہوں کہ واہ واہ کمال کر دی فلان خاتون نے تو حد کر دی تم نے داد وصول کر لی لوگوں نے بھی واہ واہ کہہ لیا لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لئے یہ تین بچیاں بھی آئی اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بھراپے کے واوجود کلی والا ڈبا اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بڑا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا اور جون جون دھوپ چمکتی جاتی ہے اور دن چڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل ڈول رہا ہوتا ہے اور وہ آنے والوں سے چمٹ کے کہتا ہے مجھے بیس پہ پچاس روپے کم دے دے نہ مجھے لے جاؤ لیکن اسے کمزور سمجھ کے کوئی ساتھ لے جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو پھر جب وہ ہاتھ میں ڈبا اٹھائے واپس جاتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے وہ چلو ہوتے گھر کی دہلیز عبور کرنا پرسرات عبور کرنے کے مطادف ہوتا ہے اس کے لئے اور اس کی بیٹیاں جو گھر میں دہلیز پہ بوڑی ہو رہی ہیں اور انہیں صرف اس لئے قبول نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں جب اپنے باپ کو خالی آج بھی مزدوری کے وغیر آتا ہوا دیکھتے ہیں تو کوئی ان کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کا اندازہ کر سکتا ہے کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس جو اس کے درد کو ناپ سکے تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدوری کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں تم نے تو داد وصول کر لی لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مدعوہ کس کے پاس ہے تو میرے حضور تو کس قدر نزاکتے قلبیا کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتے کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو سید سلیم گیلانی نے لکھا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑیں نماز چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے لیکن ہم اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں آج جو الیٹ کلاس کا طرز زندگی اس نے غریبوں کی زندگی کو اوکھا کر دیا ہے میرے حضور کو میرے رب نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بتا مکہ سونے ارچاندی کا بن جائے لیکن حضور نے فرمایا نہیں کہ میں جو ہے وہ فقر کی زندگی کو اختیار کرتا ہوں آج غریب حضور کو دیکھ کر کے ایک تسکین پا جاتا ہے اور اگر حضور کی صیرت کا یہ عنوان ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر بتائیے آج غریب کے لیے جائے امان کہاں ہوتی میرے حضور نے غریب کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا سنیں ذرا کیا حکمت والے نبی ہیں فرمایا کہ جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا کہ میرے بندے تجھے ضرورت تھی تو پھر بھی میرے پہ راضی ہو گیا تجھے بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی تجھے سر چھپانے کے لیے ایک مکان چاہیے تھا تجھے تین وقت کا کھانا چاہیے تھا تجھے بیمار بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی لیکن تُو پھر بھی راضی ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں واں واں خوش ہوں تو جو اللہ کے دیئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اس کو تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا بندے مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا اور دوسرا پہلو کیا جو اللہ کے دیئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوا ہر وقت ناشکری 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 تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا وہ لوگ جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ تو آنکھیں بند ہوں گی تو پتہ چلے گا آخرت تھی یا نہیں لیکن جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کو یہ زیبہ نہیں ہے کہ اپنی آخرت بارے میں کچھ نہ سنچیں تو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگیاں ڈال دینے کی توفیق اتا کریں اور حضور کا پیار ہماری روحوں میں اتار دیں ان کے بتائے ہوئے طریقے ہم اختیار کریں ہم اسلام کی ایک خوبصورت شناک بن سکیں اور دنیا کے جس کونے میں جائیں ہمارا کردار ہمارا رویہ بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں حضور کے عاشق ہیں اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ